بھارت کی خراب شروعات کے بعد ویسٹ انڈیز جانے کو لے کر لوگوں کی دلچسپی اب کافی کم ہے ٹیم انڈیا نے برمیوڈا کے خلاف بھلے ہی رنوں کی برسات کی ہو لیکن بانگلہ دیش کے ہاتھوں ہار کے بعد فرابل کمپنیاں کافی پریشان ہیں ان کمپنیوں نے سال بھر پہلے سے ہی ورلڈ کپ کے شروع سے لے کر فینلز تک کے ماچوں کے لیے ٹور پاکیج بیچنے شروع کر دیئے کوئی ماچ دکھانے ہوای جاہاں سے لے جا رہا ہے تو کوئی مستی بھرے کروز کے سپنے دکھا رہا ہے لیکن اب ان سپنوں کے رنگ کچھ پھیکے پڑ رہے ہیں ٹور کمپنیوں کے مطابق بھارت کے خراب پردرشن کے بعد لوگوں کا اتصاہ بھی کم ہو گیا ہے اور ان کی قیمتیں بھی ٹومس کک SOTC کوکسن کنگز جیسی کمپنیاں جو ورلڈ کپ سے 20 سے 25 کروڑ روپے کی آمدنی کی آس لگائے بیٹھی تھی لوگوں کے تھنڈے روئیے سے نداش ہیں SOTC نے تو اپنے 7 دن کے پاکیج کی قیمت 3 لاکھ روپے سے گھٹا کر قریب 2 لاکھ روپے بھی کر دی لیکن پھر بھی بھارت کے فانس زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہے ایسے میں ان کمپنیوں کو بھاری نقصان کا ڈر ستا رہا ہے کچھ لوگوں نے جن کی سیٹس بھارا کنفرم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے کینسلیشن بھی کری ہیں کچھ جو ایر انڈیا اور کچھ اور لوگ جو چارٹرس کر رہے تھے تلے 4-5 چارٹرس لے جانے کی پروگرام تھا وہ شاید کم ہو جائے یا ایک آر چارٹرس جائے یا ہو سکتا ہے نا بھی جائے نہیں کچھ کمپنیاں امید کا دامن تھامے بیٹھی ہیں اگر ٹیم انڈیا ان کی ان امیدوں پر خری نہیں اترتی ہے تو 23 تارک کے ماچ کے بات کے لیے انہوں نے اپنی رنیتی بھی تیار کر لی ہے میرے اتابقے تو انڈیا دیتے دیتے دیت سیلنکا کا ماچ پر کسی وجہ سے وہ اگر ہائے جائے تو ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم دوسری لوگوں جیسے آئیلنز ایسے میں ساتھ بھی کئی کمپنیاں اپنے پاکیجز کو 23 تارک کے مقابلے کے نتیجے کے مطابق یا تو سستہ کر دیں گی یا پھر مہنگا ایسے میں ایک کرکٹ ٹیمی کے لیے یہ پہ کرنا ہے ضرور مشکل ہوگا کہ پیسے بچائیں یا پھر ٹیم کے جیتنے کی دعا کریں نئی دلی سے انجلی اسٹوان ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے